جی ایس ہربل، ہلسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھر پور پیسہ کمائیں علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص رہایا تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں چوکو اسٹار، آلہ کالیٹی کے امدہ لذیز چاکلٹس، علماء حقاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع چوکو اسٹار اورنگ آباد، مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا اس کے علاوہ وزن بہانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو محترم ناظرین اکرام تحفظ دین میڈیا میں آپ کا استقبال لیں خیر مقدم ہیں ناظرین مکتب امام ابو حنیفہ عثمان پورا اورنگ آباد کا اجلاس عام با انوان تکمیل نادر قرآن کریم کا انعقاد دس مئی دوہزار تئیس بروز بود بعد نماز مغرب پیر بازار عثمان پورا میں مناقض ہونے جا رہا ہے جس کی صدارت مفتی سید زاخر قاسمی ناظرین مدرسہ حضرت خزیمہ حرسول اورنگ آباد کے سپرد ہے اسی طرح اس جلسے عام میں مقررین خصوصی کے حیثیت سے مولانا صادق شاہ حسینی بانی و محتمی جامعہ اسلامی حسینی تجوید القرآن اکولہ وزیلہ صدر نیشنل اتحاد منج اسی طرح مولانا حارون رشید ندوی استاذ تفسیر دار علوم دول تباہ تشریف فرما ہوں گے ناظرین اسی طرح اس پروگرام میں مہمانان خصوصی کے طور پر اورنگ آباد شہر ہی نہیں بلکہ اطراف وقناف سے کبار علماء اکرام موجود ہوں گے جبکہ ناتخہ کے حیثیت سے قاری شہباز راشد رحمانی صدر بزمیستان حافظ اسرار حافظ مصطفیٰ حافظ کاشف اور قاری مدسر عمر اشاعتی موجود ہوں گے اسی طرح اس محفل کے حسن میں دوبالگی پیدا کرنے کے لیے مصر انداز میں تلاوت کے ماہر قاری سید محمد احمد صاحب امام مسجد الحسن ممبئی بھی تشریف لا رہے ہیں ناظرین یاد رہے یہ اجلاس عام دس مئن دوہزار تئیس بروز بود بار نماز مغرب پیر بازار عثمان پورا میں مناقض ہوگی جس میں امسال ناظر قرآن کریم مکمل کرنے والے طلبہ و طالبات کو اصناد و انعامات سے نوازا جائے گا اور علماء اکرام کے بیانات بھی ہوں گے اسی لیے تمام مساجدہ و عراقین مکتب امام ابو حنیفہ نے آپ حمدردان قوم و ملت سے مخلصانہ درخواست کی ہیں کہ اس نورانی و روحانی اجلاس میں مادوست احباب شرکت فرما کر طالبان علوم نبوت کی حوصلہ افضائی فرمائے فجزاکم اللہ خیر و حسن الجزا